بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم گندم دو آزار چوبیس کے قیمت کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو گندم کے سیزن ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور کئی کئی ظلام ہے تو میرے خیال میں شروع ہو چکا ہوگا تو اس وقت جو گندم اگر ہم زیادہ رکبے پر لگوانا چاہتے ہیں تو اس وقت جو اس کی امدادی قیمت ہے وہ مقرر ہونی چاہیے اور اس وقت جو قیمت مقرر ہو گئی تو کاشت کار بھی گندم کی طرف متوجہ ہوگا اور زیادہ رکبے پر گندم کاشت ہوگی ورنہ وہ دوسری فصلوں کی طرف مائل ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کھادوں کی مارکیر کی جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت گندم کی سیزن شروع ہو رہا ہے کاشت کا اور جو مدیئے پی ہے وہ تقریباً تیرہ ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے اور جوریہ جو ہے وہ پنتالیس سو سے پانچ ہزار کے درمیان بڑی مشکل سے لائنوں میں لاکھ کر دھکے کھا کر بڑی مشکل سے مل رہا ہے تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت گندم کی امدادی قیمت ہے وہ تقریباً پانچ ہزار نہ تو پنتالیس سو ضرور ہونی چاہیے تاکہ جو اس سے گندم کی کاشت ہے وہ زیادہ ہو سکے ہیں کیونکہ اس وقت جو کافی مارکیٹ میں جو گندم کی صورتحال ہے چھوٹی منڈیوں میں ابھی تک جو گندم ہے وہ تقریباً بیالیس سو سے لے کر پنتالیس سو چھالیس سو تک روبے میں فروخت ہو رہی ہے کیونکہ کافی سارے لوگوں نے ابھی تک گندم سٹاک کی ہوئی ہے کیونکہ اس وقت تک جو مارکیٹ ہیں وہ بڑی منڈیوں میں تقریباً پانچ ہزار کے قریب ہیں اگر ریٹ نہ بھی بڑھے تو آنے والے چند دنوں میں جو اس کی کاشت ہے وہ کم ہوگی اور آٹومیٹرک جو اس کی قیمت ہے وہ پانچ ہزار روپے فروخت ہونی ہونی ہے گندم اس وقت آپ نے خود دیکھا ہو گئے جو دو ہزار تئیس والی گندم تھی وہ سیزن کے شروع میں بھی پنتالیس سو روپے فروخت ہو رہی ہے چار ہزار ریٹ تھا اور پنتالیس سو سے اوپر فروخت ہو رہی تھی اسے طرح جو اب دو ہزار چوبیس کی قیمت ہے اس کا تعین کر دینا چاہیے تاکہ جو گندم ہے وہ زیادہ رقمے پر لگے اور تمام لوگوں اور کاشت کا دونوں کو فیدہ ہو سکے